بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹنڈر تیسٹ میتھڈ فار سیو انیلسز فائن اینڈ کورس اگریگیٹ استم سی ونیلسز سیو انیلسز فائن اینڈ کورس اگریگیٹ کا طریقہ فائن اور کورس اگریگیٹ کہ سیو انیلسز کا دونوں کا طریقہ بلکل سیم ہے فائن اگریگیٹ میں آپ کے دو کام ایکسٹرا آپ نے کرنے ہوتے ہیں ایک ویٹ واشنگ ہے اس کی اور دوسرا ہے اس کا فائننس موڈلس ایف ایم تو میں نے اس لیے اس ٹسٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے فائن اگریگیٹ کا سیمپل چوز کیا ہے اسی پر انشاءاللہ ہم سارا ڈسکس کریں گے اس میں اور باقی کورس اگریگیٹ جو ہے اس میں سیم پروسیجر ہے سارا صرف اس میں ویٹ واشنگ اور جو آپ کا ایف ایم ہے یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے اس کو چوز کر لیا ہے فائن اگریگیٹ کو سب سے پہلے اس کا جو مطلوبہ سمان ہے اپریٹس ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس میں ٹرائنگ اوون ہے جس کو ایک مخصوص درجہ ارادت پر سیٹ کیا جا سکے یعنی کنٹرول ٹیمپریچر ہو نمبر دو پہ آپ کی ای ایس ٹی ایم سٹینڈرڈ سیوز جو آپ کا سیمپل ہے اس کے حساب سے آپ کی جو سیوز ریکوائیڈ ہوں گی اس پہ بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے سیمپل کے لیے کون سی سیوز چاہیے آنے آگے آپ کا آگیا وزن کرنے کے لیے آپ کو بیلنس کی ضرورت ہوگی یہ آپ جب کورس اگریگیٹ کا ٹیسٹ کریں گے تو اس کے لیے یہ بیلنس آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نہیں اور فائن اگریگیٹ کے لیے یہ چھوٹا بیلنس یہ پوائنٹ ون گرام اس کی ایکوریسی ہے اور اس کی ایکوریسی جو ہے بڑے بیلنس کی یہ ون گرام تو کورس میں یہ چل جائے گا آپ کا اور فائن میں یہ چھوٹا بیلنس آپ کو چاہیے ہوگا اگلی چیز ہماری آگئی جیس سیمپلنگ ٹری سیمپلنگ ٹری کے بعد سکوپ اور کلیننگ برش اس کی بات سیو کلیننگ برش یہ جو چھوٹی سیوز ہیں ان کو سافت کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سیمپلنگ اس ٹیسٹ سے پہلے میں نے دوسری بھی سب ٹیسٹ میں بتایا ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ آپ کا لیوارٹری میں کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو آپ کا سٹپ ہے سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ نے اس ٹی ایم ڈی سیونٹی فائی یعنی سیمپلنگ کا طریقہ کار کیا ہے سیمپل کس طرح اٹھانا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سپلٹنگ یا کوارٹرنگ کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا اس کا پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے سیونٹسز کا الیکٹرک اوون کو 110 ڈگری سنٹی گریڈ پر سیٹ کر کے میٹیریل کو اوون میں رکھیں اور اوون کے میں رکھنے کا جو ٹائم ہے اس کا ایک کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اوون میں رکھنے کے لیے لیکن اس کا ایک کانسٹنٹ ویٹ آنا چاہیے مثلا آپ نے تین گھنٹے تک رکھا اس کو اوون میں اس کے بعد آپ ویٹ کر لیجئے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو اوون میں رکھئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ پھر ویٹ کریے اگر آپ کا ابھی پہلا اور دوسرا ویٹ سیم آ رہے ہیں تو آپ کا سیمپل اگلے پروسیجر کے لیے ریڈی ہے اگر اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ اوون میں رکھ دیجئے جب تک آپ کا آدھے گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کے گیپ سے بلکل ایک جیسا وزن نہیں آتا میٹیریل کا تو اس میں کچھ نہ کچھ ماشچر موجود ہے ایک خالی ٹری کو بیلنس پر رکھ کر زیرو کریں یہ ٹری ہماری اس پہ زیرو ہو کے پڑی ہے یہ زیرو آ رہا ہے ہمارا اس کے بعد نیکسٹ سیمپل کوٹرے میں ڈال کر وزن نوٹ کر لیں اس سیمپل کا ٹوٹل وزن سولہ سو ساٹھ اشاریہ دو گرام ہے یہ آپ کو میرے بیلنس پر نظر بھی آ رہا ہے نیکسٹ فائن اگریگیٹ یعنی ریت یا خاکے کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے ویٹ واشنگ سیپ نمبر دو سو کے ذریعے دویں اور دوبارہ سوکنے کے لیے اوون میں رکھ لیں کورس اگریگیٹ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں فائنز ہوتے ہیں لیکن اتنے مائنر مقدار میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سیپ پر ہی پتہ چال جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ فائن ہے ایک دو پرسنٹ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ کی نمبر چار سیپ سے پاس ہوتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ پروسیجر ضروری نہیں ہے ویٹ واشنگ کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے اوون میں رکھنا ہے سیمپل کو اوون میں رکھ کے اس کا پھر وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے نا کوئی ٹائم فیکٹ نہیں ہے اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ تین چار گھنٹے دکھ اوون میں رکھیں اس کو سیمپل کو پھر آپ اس کا وزن کر لیں آدھے گھنٹے کے لیے دوبارہ اوون میں رکھ لیں آدھے گھنٹے بعد پھر وزن دیکھیں اگر آپ کا وزن سیم آ رہا ہے تو آپ اس پہ نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا میٹریل ڈرائی ہو جائے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ آپ کو رکھنا پڑے گا روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد خالی ٹری کو دوبارہ رکھیں بینگ سکیل پہ اور اس میں میٹریل ڈار کل پہلے اس کو زیرو کریں پھر اس میں میٹریل ڈالیں اس کا وزن کر لیں دوبارہ تو اگر آپ یہ کریں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو بھی چلے گا لیکن اگر کر لیں تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ویڈ واشنگ سیو کے بعد یعنی آپ کا جو پاسنگ ٹو ہنڈرڈ بائی واشنگ یا وہ کتنے پرسنٹ نکلا ہے پروسیجر میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اب مطلقہ سیمپل کی مطلوبہ سیوز باری باری لگائیں یعنی مثلا یہ سینڈ کا سیمپل ہے اس کو سب سے پہلے ہم ٹری بائی ایٹ انچ کی سیو لگائیں گے اس سے آلموسٹ انڈرڈ پرسنٹ یہ پاس ہو جائے گا اس کے بعد نمبر چار کی سیو ہے اس کے بعد نمبر آٹھ پھر نمبر سولہ پھر نمبر تیس پھر نمبر پچاس اور پھر نمبر سو اور پھر نمبر دو سو یہ سب سیوز اس کو لگیں گے سیوز لگانے کے بعد آپ کا اس میں ہمارے میٹیریل میں سیو نمبر ثری بائی ایٹ انچ کی سیوز جو ہے اس پر پانچ اشاریہ چار گرام وزن ہے صرف نہ ہونے کے برابر ہے اس پر ریٹینڈ ہوا ہے نیکسٹ ہماری سیو نمبر چار پر تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ گرام ہے یہ کمولیٹیو ویٹ ریٹینڈ ہے دونوں کا ملا کے اب یہ نمبر آٹھ پہ یہ تینوں سیوز کا ملا کے ایک سو باونے شریعہ ایک گرام ہے نمبر سولہ پہ یہ آپ کی چاروں سیوز کا ملا کے چار سو بائی سے شریعہ پانچ گرام ہے نمبر تیس پہ سب سیوز کا پانچوں کا ملا کے ایٹ اور ایٹ پوائنٹ ایٹ گرام ہے نمبر پچاس پہ سب جتنی سیوز چھ سیوز ہو گئی ہیں اب تک ہماری سب کا ملا کے ایک ہزار چار سو تیرہ اشریعہ دو گرام ہے نمبر سو پہ آپ کا ٹوٹل کمولیٹیو ویٹ ریٹینڈ وان پائی سکس نائن پوائنٹ زیرو گرام ہے اور نمبر دو سو پہ آپ کا وان سکس تھری فائی پوائنٹ سکس گرام ہے یہ ٹوٹل آپ کا پروسیجر ہو گیا آپ نے جو سیوز لگا لی ویٹ کر لیا اب سیو انیلسز فائن اگریگیٹ کا جو آپ کی سیو سپیسیفکیشن لیمٹس ہیں یہ اے ایس ٹی ایم سی تھرٹی تھری یہ اس کا ایک سپیسیفکیشن سٹینڈر سپیسیفکیشن فار اگریگیٹ سیو کونکریٹ میں الگ سے انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا لیکن تقریبا یہ ہے اس کا کوڈ ہے اس ٹی ایم سی تھرٹی تھری اس میں سپیسیفکیشن دیو ہی ہیں سب سیو کی کہ اب یہ سینڈ ہے سینڈ کے لیے اس سپیسیفکیشن دیو ہیں آپ چک کرنے کے بعد اپنی سینڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان لیمٹس میں آپ کی سینڈ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ آپ کی سیو فائن اگری گیٹ یہ ساری سیو اور یہ آپ کی پاس پرسنٹ ہے اس پر سب سیو پر نیکسٹ ہمارا یہ سپیسیفکیشن لیمٹس دیسکرائب ان سٹینڈر سپیسیفکیشن پار کنگریٹ اگری گیٹ اے ایس ٹی ایم سی تھرٹی تھری یہ کورس اگری گیٹ کی سپیسیفکیشن ہے اب آپ کے کنگریٹ میں کون سا سائز یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ مکسیمم جو مکس ہیں ان پہ یہ سکسٹی سیون نمبر سکس تین ڈیفرنٹ قسم کے اگری گیٹ کو کمبائنڈ کر کے میں نے ایک مکس بنایا ہوا ہے اور جو کمبائنڈ گریڈنگ ہے اس کی وہ تین اگری گیٹ ہیں 3 بائی 4 انچ ہے 3 بائی 8 انچ ہے میرے پاس تین قسم کے اگری گیٹ ہیں ان تین کو ڈیفرنٹ پرسنٹیج میں ملا کے وہ ایک الگ سی ٹاپک ہے اس پہ بھی بات انشاء اللہ کر لیں گے کبھی ان تین کو ملا کے ڈیفرنٹ پرسنٹیج پہ جو ہمارا کمبائنڈ گریڈنگ آتی ہے ان تین وں میٹیریلز کی تین اگری گیٹ کی وہ اس میں فعل کرتی ہے میرے پاس یہ جو 6 7 نمبر ہمارا specification limits ہیں یہ ہمارا 1 انچ کی سی پہ 100% 3 by 4 انچ پہ 9200 اور آف انچ پہ اس کی specification نہیں ہے 3 by 8 پہ 22 55 number 4 پہ 0 to 10 اور number 8 پہ ہمارا 0 to 5 پر سی پاس ہون چاہیئے اس limits میں چاہیے یہ سب اس کی specification ہے جو آپ نے concrete میں یوز کرنی ہے next ہمارا standard specification for size of aggregates for road and bridge construction یعنی یہ آپ کا جو اسفالٹ میں جو یوز ہوتی ہیں اس کی specification ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں almost same ہے cm 33 کے ساتھ match کرتی ہے تقریبا میں نے چیک ایک جیسا ہے یہ پورا ابھی calculation and report preparation اس کی آپ نے calculate کیسے کرنا ہے اس کو retained percentage کیسے calculate کرنی ہے اور passing percentage کیسے calculate کرنی ہے finance modulus کیسے calculate کرنا ہے یہ ساری اب آپ کو بتاتے ہیں کہ calculations اس کی کیسے ہوں گی اور report کیسے تیار کرنی ہے یہ ہماری report کی adding ہے c analysis for fine aggregate اس میں جو information ہم نے share کرنی ہے source of material یہ ہمارے پاس مکہ natural scent اور اس کے بعد ہمارا test method کیا ہے یہ ASTM C 117 2003 یا C 136 2001 ہم اس کو C 136 کو فالو کر رہے ہیں یہ testing date ہے یہ آپ weight ہے material کا یعنی آپ کے oven میں رکھنے سے پہلے اور یہ oven میں رکھنے کے بعد کا weight ہے یہ دونوں اس میں سیم ہے اس لیے یہ sand dry تھی سیم اس میں cumulative weight retained جو آیا ہے ہمارے پاس وہ 3 by 8 انچ کی سیو میں ہمارا 5.4 گرام تھا جو میں آپ بتا چکا ہوں اس کی calculations کیسے کی ہیں ہم نے یہ 0.33 کیسے آیا یہ formula اس کا دیکھ لیجی یہ ہمارا retained percentage کا formula کیسے نکالتے ہیں یہ cumulative weight retained divided by total weight multiplied by 100 total weight ہے 1660 0.2 cumulative weight retained اس سیو پہ 5.4 گرام تو یہ 5.4 divided by 1660 0.2 multiplied by 100 یہ ہمارے پاس 0.33 percent آگئی ہے اب passing percent پہ آجائیں passing percent کیسے ملوم کرتے ہیں 100 minus cumulative retained percent is equal to passing percent یہ 100 سے ہم نے total percent کا لفظ ہوتا ہے percent کا مطلب ہے 100 میں سے کتنا ہے 100 میں سے ہم نے minus کرنا ہے ریٹین کو ہمارے پاس passing percent دے جا جائے گی یہ نمبر چار پہ cumulative weight ہے دونوں سیوز کا جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر سیوز پہ جو لے رہے ہیں 1413 1413 2 گرام تو یہ اس سے اوپر ساری سیوز کا total return ہے total return weight ہے اس کو cumulative weight return بولا جاتا ہے یہ اس کو divide کریں 1660.2 سے تو ہمارے پاس 85% 85.1% return percentage آگئی 100 میں 85.1 کو minus کیا آپ کے پاس آگئی 14.9% آپ کی passing آگئی یہ دیکھئے یہ فرمولہ اس کو دیا ہو ہے میں نے وہ ہے یہ ہمارا column یہ d ہے اور یہ 50 number کی سیوز رو number 22 ہے یہ ہمارے پاس فرمولہ excel میں d 22 divide by یہ ہمارا total weight جو ہے وہ column e میں ہے اور row 11 میں d 22 divide by e 11 multiplied by 100 یہ ہمارے پاس retained percentage آگیا اور 100 میں سے 100 minus e 22 e 22 85.1 100 میں سے minus کیا ہمارے پاس passing percentage آگئی سب سیوز کا ایسے ہی ہم نہیں کر نا ہے اس کے بعد یہ retained percentage passing percentage آپ کو پتہ چال گئی اب fineness modulus fm کا جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے cumulative retained percentage of sieve number 4 plus number 8 plus number 16 plus number 30 plus number 50 plus number 100 divide by 100 اس میں آپ نے یہ کرنا ہے 3 by 8 inch کی sieve اور 200 number کی sieve اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے لاب باقی جتنی sieve ہیں آپ کی ان کا آپ نے fineness modulus کے لیے اپنے retained percentage جمع کرنی ہے اپس اور 100 پہ تقسیم کرنا ہے یہ ایک منٹی آپ فارمولا بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ آپ آگیا sum of e18 to e23 divide by 100 تو e18 کے ذر ہے ہمارے پاس یہ e18 آگیا ہمارا number 4 sieve کا retained percentage ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آگیا جی e18 اور e23 جو ہے وہ کیا ہے e23 آپ کا number 100 sieve کا retained percentage ہے یہ سب کو آپ اس میں جمع کیا یہ sum کا formula لگا ہے e18 سے e23 divide by 100 تو یہ ہمارے پاس fm آگیا 2.676 اس کی جو normal range ہے 2.3 to 3.1 تو یہ ہمارا fm range میں آرہا ہے sieves بھی ساری میری range میں آرہی ہیں 99.67 is equal to 100 یعنی rounds میں اس کو 100 ہی لیں گے تو یہ ہمارا آرہا 95 200 کی sieve number 4 97.7 یہ سب ہماری sieves range میں آرہی ہیں یہ ہمارے پاس جو eastern region ہے دمام ریاض کی طرف وہاں پہ ہمارے پاس ہمیں dune sand ملتی ہے fine sand ہے بلکل وہ اس میں آپ کو sieve number 16 سے اوپر کا material نہیں ملے گا تو اس میں ہم fm achieve کرنے کے لیے crush sand use کرتے ہیں یعنی 5 milimeter کا crush stone سمجھے اس کو آپ اس کو آپ او use کر کے ہم fm بھی achieve کرتے ہیں اور اس کی جو ہماری specification limits سینڈ کی اس کو بھی achieve کرتے ہیں وہ 5 milimeter down اس میں crush sand mix کر کے use کرتے ہیں میرا دمام کے project پہ جو میں نے کیا ہے اس میں ہماری 70% شاید یہ تھی dune sand اور 30% ہمارا crush sand تھا جو 5 milimeter down crush aggregate اس کو ہم نے mix اس کی specification limits achieve کی ہیں sand کی اپنی تو اس کے بعد اس میں ایک additional چیز ہے وہ ہے graph یہ creating analysis graph یہ ایک الگ سے lengthy topic ہے اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت discuss کریں گے ابھی ویڈیو اس کی کافی لمبی ہو گئی ہے تو next انشاءاللہ کسی وقت میں یہ graph add کیسے کرنا ہے جس میں یہ دیکھیں یہ lower limits ہیں ہماری specification کی یہ upper limits ہیں specification کی اور سینڈ کی grading ہے جو ہماری result ہے وہ یہ اس کے تقریباً درمیان میں آرہا ہے ادھر سے بھی یہ شو کر رہا ہے کہ ہماری سینڈ کی grading within limits FM بھی ہمارا limit میں ہے اور ہماری grading بھی limit میں ہے انشاءاللہ next کسی وقت میں آپ کو graph add کرنے کا طریقہ اور یہ سارا اس بتاؤں گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ